سوال ایک آیا دی کہ پٹھوالی شیرحان نے ایک شیر پڑھا اس نہ ایک سوال ہے سوال اللہ خود جس شیرحان نے شیر پڑھا اس نے خود سوال کیا من کے راجہ مومن ردیب اختر والد علی اصغر ٹھوک گل سکنا مغل براستہ جاکلی تفسیر جسر خان من مذر شیر خان ہے اور دوران شیر خانی عضرت یوسف علیہ السلام عضرت بیویز لیخہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منظوم قصہ جو کہ ہم کے دوران بیان کیا گیا بیان کرتے ہوئے عضرت بیویز لیخہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عضرت یوسف علیہ السلام سے آجز ہوئی تو اس نے اپنے بدھ سے مخاطب ہو کر جو مقالبہ کیا اور اپنے سابقہ معبود کو برا کہا اور جھٹلایا وہ اشارہ پڑھے اور شیر پڑھنے سے پہلے اس کی بنات میں کر دی ہے جو ویڈیو کلپ آپ کے پیشے خدمت ہے شیر یہ تھا کہ عضرت بیویز لیخہ نے گدھ سے مخاطب ہو کر کہا میریا ربا میں تینو کیا تھا تینو ربا تھا یا شیطان تھا من مذر نے شیر پڑھنے سے پہلے یہ بنات کر دی تھی کہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنے خدا کے بارے میں دعوذ باللہ بن زالے کا توبہ اس کے پار ایسی الفاظ نہیں بول سکتے ویڈیو کلپ اس کا بھی بطور ثبوت موجود ہے کہ کوئی دوتھر شیر خان ہے یا کوئی صاحب سفن یا آدم ہے یا شائر ہے آفستہیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کف ہے اس سلسلے میں ہماری شنی گرینبائی فرمائی جائے کہ آفستہیف صاحب نے درست کہا یا شیر جو یہ میں نے پڑھا ہے اس پر کفر کا اطلاع نہیں ہوتا ندیم صاحب یہ جڑا پیان تو صاحب نے پھایا یہ تو صاحب یا آنا اچھا اسی جو کوئی چیز تو صاحب چھپائی کری نا جی نہیں ٹکڑ ہو رہی اچھا اس نے بارے تو جہاں تو صاحب نہ چاہیے ہو اس بیان سے اب پر کوئی علاوہ کوئی چیز نہیں دی گیا جی میرے تو صاحب نے چاہیے ہو جی بس اللہ جو میں شیئر پیش کی تھی اس نے جو مفتغو کی تھی ہے وہ ساری جناب نے سامانہ پیش کی تھی ہے یہ ویڈیو ڈکھاڑ گی دیتا ہے تو جو کچھ میں پڑیا یا جو یہ گل بھائی ہے میں اللہ باک اور اللہ باک نے عبیب نوازم ناظر رکھ کے تو میں جینا بھی خدمت پیش کرنے کی ہے آفت صاحب اس شیئر دی ہیڈکلی کٹ کے میں جیڑی گل بات کی تھی سی او بھی کٹ کے تو آفت صاحب اس بھوکتا ہے جڑاو مکروائل کی تاسلیح آخا پہ واک اس رو میں دے نظر رکھ کے میں جناب بھی خدمت اجازہ رویہ صاحب کہ اگر میں ڈڑی شیئر پیش کی تھی پھاڑے بھلو اگر کوئی گلتی گستا کی ہوئی ہے تو میں اس چیز نہیں مافی مقصان جس طرح کنال دینی اور شریع لیان نہ ہو مافی جی تیریح سے اس طرح کنال میں مافی مقصان اور باقی اگر آفت صاحب نہیں ہے مرجی جو اعوذ باللہ این شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تتاوام دوستان کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بلا تخیر بغیر کس عقل کرنےوں میں شیرانی طرف بڑھ سوں پہلی گلتے ہیں کہ جتے تک ناجہ صاحب نکالا ہے ایک قلی علی میرے ایمان میرے زوق میرے رب پر اس نے رسول پر یا اللہ نے توعید پر عقیدے ایک بارہ نہیں کینا کہ میں سارے شیر پڑھا پہلی گلتے ہیں اب آلین طور پر ایک گلی پڑی ہے دوی راجہ صاحب اعوضات کیتی ہے میرے کوئی ذاتی افتلاف نہیں ہے راجہ صاحب گل میں بھی اللہ رشن جو سورت سے آواز سے آئی ہے اگر میں بھی لفاظ گلاتا ہوں تو میں راجہ صاحب کو معذرت بھی کرسا ہوں یہ نہ نہ دے توٹیانوں کو معذرت کرسا ہوں راجہ صاحب نے گل کیتی ہے اور مفتی صاحب نے کہا گل کرنا منا بڑھنا دے نہیں کیوں کہ سورج کی چراغ دستیں لگا دی میں پھر بھی کوشش کرسا چڑھا موقف میں رکھا ہوں میں دوستانی نظر کر رہا ہوں راجہ صاحب اگل کیتی ہے کہ اگل میں نہ آخنا بی پی زلیخہ بھت کی آخنی بھی ہے سمہ استقفی اللہ ایک ور توبہ سو ور توبہ اگل اسا مسلمان نہ آگ سکنے میں آتھ بھر کے راجہ صاحب اگل عرض کرنا ہوں اگر اسا مسلمان راجہ صاحب اگل نہ آگ سکنے تو پھر اسٹیجاں پر اگل نہیں ہوئے چاہیے نہیں ہوں تو میں راجہ صاحب اگل کی دیا کہ مائی زلیخہ بھی آخنی ہے میں بزارش کر سانکہ مائی اصلاح ہستا ہے جتھے پھر ہے اگل مائی زلیخہ آخی ہے نصفی طور پر اگر وزار تو یہ کہتا ہے تو مائی اصلاح اجازی ہے اس طور پر انہاں چوتھے شیرہ جگل کی دیا یہ خالبان تریج کہ جتھو یوسف علیہ السلام مائی زلیخہ یوسف علیہ السلام نے مائی دے جا گئے جتھو یوسف علیہ السلام کو آگئے انہاں نے مائی دے جا گئے بطور بقول انہاں نے شیرانے کے انہاں نے زوجی ہے جتھو یوسف مل گیا تو میں ارض کرساں کہ جتھو نبی کی مائی دے جا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد ہوئی گئے نبی نے مائی دے جا گئے تو پھر اصلاح کی یہ حق نہیں پہنچنا کیونکہ قرآن آگنا جتھو تک منا ناکس جا متعالیہ اتھو تک قرآن آگنا کہ ازواج ہوں مہات و مومنی ہیں کہ نبیاں بیویاں امت نی مہاوئی ہیں تو ایسا اگر نبی کی مائی دے جا گئے تو پھر اصلاح کی یہ حق نہیں پہنچنا ہے کہ اصلاح شیران میں جنہیں گئے بطہ نے سامنا کھڑا کیونکہ پھر ساری مہاوک بجا ہوئی گئے تو مہاوک کی گئے بطہ نے سامنا کھڑا تو پھر اے معاملات پیش کر رہاں لہٰذا ہماری اے عرض ہے اے گزارش ہے کہ موقف ہی ہے کہ ایسی شائری کی اسٹیجر بننا آندا لے چاہے باقی نئے گل اصلاح کولل جی مفتی ختی مصطفی صاحب کس طلاوہ یا ڈروم علمان موز بارن موقف کی لا انہیں گل آخی ہے انہیں جنہیں مفتی صاحب نے گل کی تھی ہے میں اوہے گل درانا ہوں کہ انہیں آخی ہے کہ مفتار احمد رضوی صاحب ابر اصلاح کی بورا وسروع انہ نے تباہ رہا بلکہ انہیں ندیم رضوی شیرانی صاحب بڑے اچھے دوست ہوئی ہے ہمارے انہیں شاکر دے انہیں آخی ہے جی انشاءاللہ انہیں دلگچو گا کرو مفتی ختی مصطفی صاحب جامعہ شمعہ رسالت جامعہ مجد جتی یا نسبت رسولی انہیں ارائی جتی ہے اور پیر سید امتیاب سین شاہ قازمی ختی جامعہ مسجد بر امام سرکار موتمیم جامعہ رضویہ زیارلو انہیں ارائی جتی ہے کہ آئی سی شاہری وہ خود بھی شاہر نے جیلے زوم آنا ہوئے ہیں یا جیلے انسان نے ذہن پر غالب ہوئے ہیں یا گمرانی نباعث بنائے ہیں انہیں اگلہ ہی ہے انہیں موقف دیتا ہے کہ مفتی صاحب کو گیسو ترکے موقف ملا رکھے پھر مفتی صاحب جڑا فیصلہ کیتا ہے انشاءالہ سارے سارے کیوں انہیں موقف دیتا ہے کہ انیس سوان پارہ سور شورا آئیت نمبر دو سو چو بھی وشورا اوجد طبیعوم الغافون میں مفہوم یہ بڑھنا ہے اس کے ساتھ میں تو بہتر جاننے کہ ایسے شیر جرزو مانا ہوئے ہیں یا جرز ذہن پر اثر کروئے ہیں یا ایسے دو معاملات ہوئے ہیں وہ گمرائی ہے لہٰذا اسم کی یہ چلینا کہ ایساں گمرائی تو ہاتھ کے رابر اس نے رسول اللہ رجوع کری ہے قرآن نے رجوع کری ہے اور میں راج الدین صاحب سے کہ اگر ایک بل خصوص ارض کرساں ارض بن کے راج صاحب ترسان ایک شیرانا سمندر ہو گئے ترسان کو کلام نہیں کمی نہیں ہے اگر چار شیر تو سمجھے جو کٹ سڑھو ترسمندر بھی کوئی فرق بیسی کٹ سڑھو اتنا انتشار پاک جاسی تو میں انشاءاللہ جلے بھی جملے آکھیں اور میں واپس بک انسان اگہ بھی کے دن پر ہوں اگر مربو کل طالص کا لام نہیں رہی ہے انہاں واپس بک انسان باقی سارے دوستان شفریہ جلے تشریف آئی جلے نا لائے با معالی تو او اصل کے قصوروار شائر ہونا ہے نا اگر نلت لکھنا ہے اگر شیر کوئی غلط لکھنا ہے وہ قصوروار شائر ہے شیر خانت نے بچا رہے ہیں انہاں پھڑے ہی نہیں ہونا ہے انہاں تو سنیا ہونا تھا کیا پھڑے ہونا ہے وہ تو دائیت ہونا ہے انہاں ترے قصوروار نہیں ہونا ہے جتنا کہ شائر ہونا ہے باقی نہیں ہے جیڑا نظم کیتی جانا ہے کوئی غلط کوئی وقوع کوئی واقعہ کوئی قصہ جیڑا نظم کیتا جانا ہے اس قصے بچ جلگہ کرنا ہونیاں وہ پھر بیان کی دیا جانا ہے اللہ تعالیٰ خوش و فرنک ہے آپ صاحب علمی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں سارے عباب جنہیں تشریف کیا آئے ہو اللہ تعالیٰ کو ساکھی و خیر و برکت عطا فرمائے میں دو سفیں فرم اصفر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقریبا زیادہ لما تنی دو سفیں فیسنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھائی ہے کہ بطور دلیل قرآن این ابھی اللہ تعالیٰ نہیں کر انشاءاللہ اللہ میں اس آئے فیصلہ لکھ شوٹسہ آلے کچھ بھی نہیں parenthے کیا پھر تر کل قرآن کینہi اپری آبا اپری لکر قرآن سے و اللہ کا پھیاہ اسو اللہ میں انہاں پھیاہا اس نے بٹے پاس سے شروع قصہ انشاءاللہ لکھسہ آلے کچھ بھی نہیں ریکیا اللہ میں آپ نے سوکنا ہی کے لئے نہیں چاہیے آر بے آپ چاہو لیکن میں کہا نہیں تو بہت دو آفریکا کی سونا تا آپس ہی چاہوں موسیقا ملے عوی چاہوں تا نالے تو سا سارے ادلاف کو مفتیت کو جانتا ہوں بہت آپ بھی فیصلے کرنے شروع کرتیو کوئی کسے کلو پچھلی چاہیے نہیں ہے فسلو آلہ ذکر ان گلتوں لاتا لہمون تو سا آلے کلو پچھو اگر بیرے لالے جیسے ہی تہیں نہ سمجھائیں اور بیرے سو بڑے بڑے والا معام ہو جدے اللہ تعالیٰ نے سلسلے خائد رکھے اصلا تو اکھلے کل تنانا نائیل پہ کلو